چار اگست دو ہزار چوبیس سیون شریف سے اطیق کرتے ہیں کہ آدھی راہ کے بعد مسلسل یا باری باری سے وقفے وقفے سے سیون شریف میں پارش شروع ہے تمام درخت دھول گئے ہیں ان کی اچھی طرح دھولائی ہو چکی ہے اور سیون شریف میں کتنی زیادہ راستوں پر کیچر اور کتنا پانی بھار گیا ہے یہ صبح ہی پتا چلے گا لیکن سیون شریف میں کافی دنوں سے بادلوں کی عامدرف تھی لیکن آج رات یعنی تین اور چار اگست کی رات کو آدھی رات کے بعد باری جاری ہے یہ سیڑھی پر چلے رہے ہیں چھت پر اور سیڑھی سے پانی بہ کر نیچے آیا ہے اور چھت پر باجرہ رکھا ہوا تھا لنگر یہ دیکھیں اللہ کی رحمت پرس رہی ہے اور بہت خوبصورت شاندار منظر ہے بارش کا اور جہاں پر جو برطن تھے ان میں باجرہ تھا یہ پانی بھر گیا ہے کافی جو باجرہ ڈھولا ہوا تھا نیچے وہ بھی پانی سے بہ کر آگے نکل چکا ہے اور اس کا پانی ابھی اس کو نکال دیں گے یہاں پر اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ تھوڑا بہت سوک جائے گا صبح کو پرندے آئیں گے یہ ہماری صبح 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 صویرے ڈوٹی ہوتی ہے ہمارے بھائی لنگر کے لیے بھیجتے رہتے ہیں سید تحیر پاستر باری اور ان کی ٹیم کی طرف سے باجرہ ہے اور ہر جمعیرات کو ہمارے پیارے بھائی ہیں بھائی محمد جامین کلندری ملتان شریف والے ان کی طرف سے بھی باجرہ ان میں شامل کیا جاتا ہے کچھ رکم بیشتے ہیں وہ کچھ رکم بیشتے ہیں جس میں چراغی پھول بالا ہوتی ہیں بودلے سرکار پہ شنشاہ کلندر کی دربار میں پھر بھی کچھ تین چار سور پہ بچ جاتے ہیں وہ پھر کسی قریب کو دے دیتے ہیں یا کسی کبھی باجرے میں ڈال دیتے ہیں لیکن ہوتا ہے نیکی کا کام اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری ڈوٹیاں بھی بارش جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اور سیون شریف میں آج چار اگست دو ہزار چوبیس کو رات کو دیر سے آدھی رات کے بعد بارش کا شروع ہونا اللہ کی رحمت ہے اور پورے آسمان پہ بادل دیکھیں گے تو چھائے ہوئے ہیں یکسا ایک چیزن ہے موسم ہے جیسے یکسا بادل چھائے ہوئے ہیں صبح ہونے والی ہے فجر کی نماز ادا کر کے یہ سارے ہماری ڈوٹی کے کام ہوتے ہیں یہ کام کر لیے ہیں صبح باجرہ تازہ اس پہ رکھیں گے اور انشاءاللہ پرندے بھی بھوکے ہیں وہ کس حال میں اپنے گھونسلوں میں رہتے ہیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اشرف المخلوقات تو شکر کرنا چاہیے بارش چل رہی ہے ماشاءاللہ زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ہلکی پھلکی بوندہ باری ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام پی بیسیز بجلی کا یہ حال ہے تھوڑی سی بھی بوندہ باری ہوتی ہے تو بجلی کٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھیں دو دن پہلے ایک ہمارے شہر کا تھا استاد لیاکتلی اوٹھو بجلی کا الیکٹریشن کا مستری تھا وہ بجلی کے کرنٹ لگنے سے اللہ کو پیارے ہو گئے اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے دعا کرتے ہیں موبائل بھی گئی ہے میں ابھی نکلتا ہوں یہ کافی یہ مغرب کی طرف سے ہوائیں بھی چل رہی ہیں اور بارش بھی ہو رہی ہے سارے کپڑے بھی گئے ہیں نماز ادا کر لی ہے یہ ایک گٹو رکھا ہوا ہے باجرے کا سید سہیر اپاس درباری کی طرف سے رکم بھنوئی برادر ایس برادر آر مجید فیملی وقار اشفاق این فیملی کی طرف سے یہ چار ہزار نو سورپکر گٹو لیا تھا ابھی چلے گا تقریبا شاید ایک مہینہ بھی چل جائے اس کے درمیان بھی کچھ ڈوٹیاں ہوتی ہیں ہمارے کلندری بھائیوں کی طرف سے ان کی طرف سے بھی باجرہ آتا رہتا ہے جو پرندے کھاتے رہتے ہیں جب چند اشرے پہلے جب باجرہ ڈالا کرتے تھے تو سیون شریف میں چند باجرے والے تھے لنگر چلانے والے جن کی چھتوں پر باجرہ رہتا تھا ان میں سے ہمارا لریف خانہ بھی شامل تھا اور پرانے لنگر خانوں میں شمار ہوتا ہے جتنی ہماری عمر کے حساب سے قرآنہ تو اللہ ہی جانتا ہے کس کا نگر ہے اللہ کے نام کا لیکن ہم کوشش کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں پر اتنے زیادہ کبوتر آیا کرتے تھے جب صبح اٹھتے تھے نماز پڑھ کے ابھی سو جاؤگا آٹھ بجے بھی نید اٹھے نو بجے تک پھر ہمیں جو پرندے آیا کرتے تھے کبوتر کبوتر بیٹھ کر اچانک اڑتے تھے تو ان کے پروں کی آواز سے ہمیں نید جاگ نید سے بیدار ہو جاتے تھے تو یہ کہانی تھی چند عشرے پہلے کی لیکن ابھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اتنا دیا ہے کہ بہت سارا لنگر چلا رہا ہے ہر کسی کے چھت پر کچھ نہ کچھ ہے کبوتروں کے لئے پرندوں کے لئے باجرہ پانی سب کو محصر ہوتا ہے تو کبوتر اور پرندے بھی ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں جہاں پر ان کو سہولت ملتی ہے تو وہاں پر بھی جا کر کھاتے ہیں ہمارے محلے میں کچھ چند بچے بھی ایسے شرارت ہے شرارت کرتے ہیں رانت کھیلتے کھیلتے کسی لئے بال ٹھیک دیا یا کچھ ایسا ہوا اس سے بھی پرندے تھوڑا بہت گھبراتا ہے لیکن پھر بھی لنگر چلتا رہتا ہے انت اللہ بیڑے پار فرمائے یہ بیٹریاں ہیں بیٹریوں کی وجہ سے بل بل چل رہے ہیں باقی لائٹ کب آئے گی بجگی پتی وہ اللہ جانتا ہے بس سب کسی کی اپنی مجبوریاں ہیں اسی ساتھ سے کھاتے اور ڈپارٹمنٹ چلتے رہتے ہیں لیکن سب کا جو سسٹم ہے حکومت کے ہاتھ میں ہے اگر حکومت سیدھی ہو جائے تو سارا سسٹم سیدھا ہو جائے گا کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور وطن پاکستان اتنا ترقی کرے گا بہت سارے لوگ بہت سارے ریاستیں یا بہت سارے ملکوں سے آگے نکل جائے گا بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالی بیرے پار کرنا درگاہ کا حال شہر کی گلیوں کا حال دن نکلے گا تو انشاءاللہ دیں گے بارش کا اندازہ اتنا لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پرنالوں سے آواز آ رہی ہے پانی کی اور پانی کا مقدار بھی آپ دیکھیں یہی ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ تھا یا اتنا ہی تھا یہ جو ہم نے ہانڈی رکھی ہے یہ اس پر پانی تھا یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ درمیانی بارش ہے نہ موطلہ دار ہے نہ تیز ہے بس یہ سلو سلو پڑھ رہی ہے اور یہ فائدہ مند ہوتی ہے اور ابھی کیا دیکھنا ہے دیکھیں گے آج یا کل پرسوں جتنے بھی پہاڑی علاقوں سے بکریاں چرانے والے یہاں پر آتے ہیں اپنے ہویشی اپنے جانور لے کر وہ ابھی ان کی باپسی ہوگی اور وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوگا بہت خوب خوبصورت منظر ہوتا ہے اور جب وہ وہاں سے پہاڑوں سے سکھا پڑتا ہے تو تمام فصلیں جنگلی گھاس پہاڑی گھاس ہوتا ہے جڑی بوٹیاں وغیرہ وہ ساری سوک جاتی ہیں پھر ان کے جانور مرنے لگتے ہیں پھر وہ اندرونے سندھ میں آتے ہیں اور بڑے بڑے فصلیں کھڑی ہوتی ہیں وہ خریف کر اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں اور سب سے یہ بڑی بات ہوتی ہے ان کے جانور رات کو چوری ہو جاتے ہیں یہ سندھ والوں کی اندرونی سندھ میں جو چوری کا سسٹم ہے تو وہ پردیسی ہوتے ہیں پردیسی بھی اپنی جگہ پر پہاڑوں سے آتے ہیں اور پہاڑوں کا سسٹم دیکھا جائے پہاڑی علاقوں میں تو وہاں پر سرداری نظام ہے وہاں پر چوری کا نامو نشانی نہیں ہے جب وہ اپنی مجبوری میں یہاں پر آتے ہیں تو اندرونے سندھ والے کچھ چند لوگ سارے تو خراب نہیں ہیں لیکن چند لوگوں نے بدنام کر دیا ہے وہ ان کے جانور سرال لیتے ہیں جن سے ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہے برسات کے سلسلے کے بعد کیا تبدیلیہ ہوں گی انشاءاللہ آپ دیکھ کرتے رہوں گے چار اگست دو ہزار چوبیس سے دیکھ کر دیں کہ آدھی رات کے بعد تقریباً وقتے وقتے سے یا مسلسل بارش جاری ہے کبھی ہلکی ہے کبھی تیز ہے لیکن بارش تقریباً کئی گھنٹوں تک برس رہی ہے صبح تک کیا حال ہوگا گوگل بتا رہا ہے کہ دوپہر تک بارش یا صبح دس بجے تک بارش کم ہو جائے گی باقی بادل آتے جاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ بیڑے پارک باقی بارش موسیقی